بسم اللہ الرحمن الرحیم سیوہ جی نے تو اس کے بعد جماعت بان گئی اور انہوں نے حکومت کو پریشان کرنا شروع کر دیا انہوں نے امن امان کو خراب کیا مسئلہ پیدا کیا امن امان کا اور اس طرح کرتے کرتے جو ہے وہ انہوں نے مختلف علاقوں پر قبضہ بھی کیا تو سولہ سو چھپن میں یہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے تو سولہ سو چھپن میں جو ہے وہ سیوہ جی ایک ہندو ریاست پر ہندو جو علاقہ تھا ہندو کا وہاں پہ قبضہ کر لیتا ہے ہندو کا جو علاقہ تصویر ہے جی وہاں پہ سولہ سو چھپن میں قبضہ کر لیتا ہے اور اس کے بعد یہی وہ زمانہ تھا کہ جب مغلوں کے اندر لڑائی جل رہی تھی شاہ جہاں جو بیمار تھا اس کے لالہ بھی خبریں آ رہی تھی اس کے جو بیٹے تھے وہاں پس میں لڑائی کر رہے تھے جو پانچ مر کے ہوئے تھے اس کے میں بات کر رہا ہوں کہ وہ بھائی آپ اس میں لڑے اور آخر کار جو فتح حاصل کرنے میں کامیاب ہوا وہ تھا اورنگزیب اس وقت اورنگزیب جو ہے وہ حکمران بن چکا تھا تو لڑائی کے دوران اب سیوہ جی کی پاس یہ موقع تھا کہ وہ لڑائی کے دوران محملہ کرتا اور شاید اسے کامیابی حاصل ہو جاتی تو اس نے یہی سوچ کر حملہ کیا اور اس وقت جو ہے وہ اورنگزیب پر سر اقتدار آ چکا تھا لیکن کیا ہوا کہ اورنگزیب نے امیری فوج جب روانہ کی تو انہوں نے یکے بعد دیگر ایک مختلف حملے کر کے جو ہے وہ سیوہ جی سے مختلف جو قلعے تھے وہ چھین لیے ٹھیک ہے جی اور پھر پی در پی شکستے کھانے کے بعد سیوہ جی نے جو ہے وہ صلح کی کوشی کی صلح پر مجبور ہو گیا اور اس کو اور اس کے بیٹوں کو جو ہے وہ شاہی دربار میں اورنگزیب کے سامنے لائے گیا اورنگزیب نے آہ شاہبے کیا ہوا کہ اورنگزیب ورسز سیوہ جی کامیاب کون ہوا اور یہ ناکام ہوا آخر میں کیا ہوئی صلح صلح ہو گئی اب جب صلح ہوئی تو یہیں دربار سے جو ہے وہ آہ سیوہ جی جو ہے وہ بھاگ کر دکن کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جی یہاں سے بھاگ جاتا ہے اور دکن پہنچ جاتا ہے حالانکہ اس کو ماف کرنے کے بعد صلح کرنے کے بعد اس کو آلہ منصف بھی اورنگزیب نے عطا کیا لیکن یہاں سے بھاگ گیا اور خاموشی سے صلح کے بعد اس کو آلہ منصف عطا کیا گیا اس کو چھوڑ کر وہ کہاں چلا گیا بھاگ گیا دکن میں ٹھیک ہے جی اس کے بعد اس نے تین سال قوت مہتمے گی ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد اس نے جو ہے وہ رائے گڑ میں بادشاہ ہونے کا اعلان کر دیا ٹھیک ہے جی رائے گڑ میں اس نے اپنے بادشاہ ہونے کا اعلان کر دیا اور یہاں پر اس نے چھ سال حکومت کی کس نے جی سیوہ جی جو تھے انہوں نے چھ سال یہاں پر حکومت کی سولہ سو اسی میں بیجا پور اور گولکنڈا کے حکومت تھے ان کو ساتھ ملا کر جو ہے اس نے کوشش کی کہ مگنوں کو زیر کنٹرول لائے جائے ان کو شکست دی جائے ٹھیک ہے جی تو جب اس بات کا علم اور زیب کو ہوا تو وہ خود دکن آیا اور دکن میں آ کر اس نے سب سے پہلے یہ بات سوچی کہ اس کے جو اتحادی ہیں بیجا پور اور گولکنڈا کے حکومت ان کو شکست دینا ہوگی اور گولکنڈا اور جو بیجا پور ان پر قبضہ کرنا ہوگا تو سیم اسی طرح سے اس نے کیا آرنگزیب نے بیجا پور پلس گولکنڈا پر قبضہ کر لی بیجا پور اور گولکنڈا پر اس نے قبضہ کر لیا اور اس کے بعد اس نے مرٹوں کے خلاف جو ہے وہ لڑائی شروع کی اور مرٹوں کو شکست دی اور سولہ سو اور انزیب آیا تھا سولہ سو بیاسی میں دکن ٹھیک ہے جی اور سولہ سو دواسی میں اور انزیب کا ایک جرنیل ہے مقرب خان وہ سمبہ جی کو گرفتار کر لیتا ہے اور بعد ازہوں سے قتل کر دیا جاتا ہے اس کے بعد اس کے اس کا جو بھائی تھا ستیلہ بھائی وہ برسر اقتدار آتا ہے اور اس کا جو نام تھا جی راجہ رام راجہ رام سمبہ جی کا ستیلہ بھائی راجہ رام ٹھیک ہے جی یہ جب سمبہ جی کا قتل ہو جاتا ہے مقرب خان جب اس کو گرفتار کرتے ہیں اس کو قتل کر دی جاتے ہیں تو اس کے بعد اس کا بھائی جو ستیلہ بھائی تھا راجہ رام وہ برسر اقتدار آتا ہے اور اس کے خلاف اس کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے اور انگزیب جو ہے وہ رائے گرڈ پر حملہ کرنے کا حکم دیتا ہے اور انگزیب رائے گرڈ پر حملہ کا حکم دیتا ہے اور رائے گرڈ پر جو ہے وہ حملہ کیا جاتا ہے اور اسی دوران کیا ہوتا ہے کہ راجہ رام بیس بدل کر فرار ہو جاتا ہے راجہ رام وہاں سے بیس بدل کر جو ہے وہ جنگ سے فرار ہو جاتا ہے اور جا کے گریلا جنگ جو ہے وہ شروع کر دیتا اور انگزیب کی فوج نے یہاں کا معاصرہ کر لیا اور انہی دنوں راجہ رام کا انتقال ہو جاتا ہے وہ لڑائی میں نہیں ہوتا ویسے ہی اس کا انتقال ہو جاتا ہے اور انگزیب کا یہاں کا معاصرہ اس کے بعد انہی دنوں راجہ رام کی موت موت ہو جاتی ہے اس کی اور اس کے بعد اس کی جو بیوہ تھی تارہ بھائی وہ برسر اقتدار آتی ہے اور مغلوں کے ساتھ وہ پانچ سال تک لڑتی رہتی ہے پانچ سال مغلوں کے ساتھ لڑائی ٹھیک ہے جی پانچ سال وہ لڑائی کرتی رہتی ہے مغلوں کے ساتھ اور آخر کار اس نے سلح کی کوشش کی لیکن اب دوبارہ اور اگزیب دوکہ نہیں کھانا چاہتا تھا سیوہ جی کو جس طرح اس نے معاف کیا تھا سلح کی تھی اب اس نے کیا کیا کہ اس نے کہا کہ میں نے سلح نہیں کرنی اور آخر کار سترہ سو یہاں بھی لکھیں سلح کی کوشش مگر اور اگزیب نہ مانا ٹھیک ہے جی اور اگزیب نہ مانا سترہ سو پانچ میں اور اگزیب قبضہ کر لیتا ہے ٹھیک ہے جی سترہ سو پانچ میں اور اگزیب جو ہے وہ راجہ رام کی بیوہ کو شکست دے کر جو ہے وہ اس علاقے پر قبضہ کر لیتا ہے تو یہ در سورٹ آج کا آپ کا لیکچر اور امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی تو اس کو ذرا ہم ریوائز کرتے ہیں اور اس کے بعد سب سے پہلے دیکھیں جی سولہ سے چھپر میں سیوہ جی ایک ہندو ریاست پر قبضہ کر لیتا ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد اسی دنوں شاہ جان کے علالت کی خبریں آ رہتی ہیں اس کے بیٹے آپ اس میں لڑائی کر رہتی ہیں یہی بات کو سوچتے ہوئی سیوہ جی نے وہاں پر حملہ کیا اور ارنگزیب جو ہے وہ اس کے مقابلے میں اس نے فوج کو بھیجا اور فوج نے یک کے بعد دیگرے سیوہ جی کو شکست دی اور بہت سارے قلعے جو ہے وہ چھین لی اس کے بعد بھی کئی لڑائیوں میں پہ در پہ جو ہے وہ سیوہ جی کو شکست ہوئی تو اس نے سلح کی جو ہے وہ ریکویسٹ کی جس میں ارنگزیب نے سلح کر لی اور اس کو علاہ عدد دیا لیکن اسی دوران وہ یہاں سے بھاگ کر دکھن چلا جاتا ہے وہاں پر تین سال اپنی قوت کو مجتمع کرتا ہے اس کے بعد وہ رائے گڑ پر اپنی حکومت کا پادشاہ ہونے کا اعلان کر دیتا ہے وہاں پر وہ چھ سال حکومت کرتا ہے اور اس کے بعد وہ جب اسی میں فوت ہوتا ہے سلس اسی میں تو اس کے بعد اس کا بیٹا سمبھ جی پرسر اقتدار آتا ہے اور پھر سمبھ جی کے جو ہے وہ پرسر اقتدار ہونے کے بعد جو سمبھ جی تھا اس نے بہت زیادہ جو ہے وہ کوشش کی کہ بیجا پور اور گولکرنہ کو اپنے ساتھ ملا کر جو ہے وہ میں اورنگزیب کو شکست دے دوں لیکن ایسا وہ نہ کر سکا جب اس نے سول سو بیاسی میں اورنگزیب وہاں پہ پہنچا اور اس نے کہا کہ سب سے پہلے گولکرنہ اور بیجا پور پر قبضہ کر لینا چاہئے تو اس نے قبضہ وہاں پہ کر لیا اور مرٹوں کے خلاف لڑائی شروع کی اور آخر میں کیا ہوا کہ سول سو نواسی میں رنگزیب کے جنرل مقرب خان اس کو گرفتار کر لیتا اور بعد ازاؤں سے قتل کر دیا جاتا ہے بعد میں ان کا بھائی ستیلہ بھائی راجر رام آتا ہے اور راجر رام جو ہے وہ جب مقابلے میں آتا ہے تو وہ اپنا بیس بدل کر فرار ہونے کی کوشش کرتا ہے اور فرار ہو جاتا ہے اور انہی دنوں اس کا انتقال بھی ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اس کی جو بیوہ تارہ بھائی ہے وہ پانچ سال تک مغلوں کے ساتھ لڑائی کرتی رہتی ہے آخر کار وہ صلح پر مجبور ہو جاتی ہے لیکن اور اگزیب اس بار صلح کے لیے نہیں مانتا اور سترہ سو پانچ میں وہ اس علاقے پر قبضہ کر لیتا ہے یہ تھا سورٹ آج کا آپ کے لیکچر انشاءاللہ طرح نیسٹ لیکچر میں دوبارہ آپ سے مناقات ہوگی تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ علیکہ بان